محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کر سکتے ہیں کی نہیں قرآن اور حدیث سے ثابت کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرنا اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا تو قرآن و حدیث میں موجود ہوتا اس میں اگر نہیں ہے تو معلومہ ثابت نہیں ہے کیونکہ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرنا ثابت ہے تو وہ ثابت کرے گا لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ثابت نہیں کر پائے گا تو اب تک کہ کسی نے ہم کو ثابت نہیں کیا کہ ایسے الفاظ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے یا صدقے تفیل میں قبول فرماؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھایا نہیں اور صحابہ نے اس کو کیا نہیں اس لئے اس کو کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے اور جو ثابت نہیں ہے اس کو نہ کرنے میں ہی آفیت ہے ویسا کریں جو ثابت ہے علماء نے کہا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ اللہ ہم کو جو تیرے نبی سے محبت ہے اس محبت کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول کر تو ایسا آدمی دعا اس طرح سے کر سکتا ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا آدمی کا قصب ہے اس کا عمل ہے اور اس کی نیکی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے بلکہ ایمان کا جز ہے تو ایسی نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں لیکن اپنی نیکی ہو یہ نہیں کہ آدمی کہے ہمارے نانا جان کو بہت محبت تھی اللہ کے نبی سے اللہ ان کی اس محبت کے وسیلے سے یا ان کی نمازوں کے وسیلے دوسرے کے عمل دوسرے کے عمل سے کچھ منتہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہوئی قاتل کا امت قد خلط لہا ما قصبت و لکو ما قصبت یہ لوگ ہیں جو چلے گئے پچھلے لوگ تھے جو چلے گئے ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کمایا تو کسی اور کی کمائی پہ ہم لوگ جو ہیں یہ کرنے لگے کہ تجھو بہت اچھا آدمی ہے ہم کو دو کچھ تو بھی اس کو دیں گے تجھو کیوں دیں گے کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس جائے اور کہے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے نا بہت نیک ہے نا بہت اچھا کام کرتا ہے نا مجھ کو کچھ دو وہ کہت تجھو کیوں دوں گا وہ اچھا ہے تو اس کو دوں گا یعنی اس کو انعام دینے کے بارے تجھو کیوں دوں تو خالی مجھ کو نیوز دے رہا مجھ کو تو معلوم ہے اس کا نام لینے سے تجھو دوں نہیں تو یہ طریقہ ہمارا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے